موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارکت علی محمد وعلا آل ابراہیم اللہم بارکت علی محمد وعلا آل ابراہیم لاتداد رودو سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستانِ گرامی اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے خوبصورت ترین سیاتی مقام گلیات کے ہیں اور گلیات سے مرات وہ گلیاں ہیں جو کہ خیبر کی پی کے اپٹابات کے جو زلہ ہے اس کے علاقے نتیا گلی کوزا گلی خیرہ گلی اور بہت ہی خوبصورت مقام چھانگلا گلی یہ وہاں کے مناظر ہیں مختلف اور اس میں بہت صبح کے مناظر بھی ہیں جب بہرباری بڑی تیز تھی اور تب وہاں گلیات ڈولمنٹ تھارٹی اور احسن عمید صاحب اور ان کی ٹیم پوری اس بات کے لیے میں قابل استعائش ہے کہ ان کی ٹیم نے بڑی زبردست کام کی ہے اور اس دفعہ جدید ترین طریقہ کار اپناتے ہوئے نمک کا چھڑکاؤ بھی جاری ہے سڑکوں کو صاف کرنے کا کام بھی جاری ہے اور اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں تو یہ اب سے چند لمحوں پہلے کے مناظرنے کے سکت برباری تھوڑی سی تھم گئی ہے اور برباری کا یہ سسلہ کل سے چلا جا رہا ہے اور وقفے وقفے سے برباری ہو رہی ہے یہ جو مناظر آپ دیکھ رہی ہیں یہ مناظر ہیں چارچ کے پاس کے اور وہاں پر نتیہ گلی اوپر پار کے اور یہ کافی سارے دوستوں نے میں سے پوچھا ہے یہ جگہ کہاں پہ آئیے دیکھیں کہ ہمارے لوگ جاتے ہیں نتیہ گلی بزار کا وزٹ کرتے ہیں اور بس آ جاتے ہیں حالانکہ نتیہ گلی بزار سے پہلے رائیڈ سائیڈ پہ اوپر ایک ریوڈ جاتی ہے یا نتیہ گلی بزار کے اینڈ پہ وہاں پر رائیڈ سائیڈ پہ پھر روڈ اوپر جاتی ہے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں اوپر گورنر سائیڈ پہ جب جانا ہو تو وہاں پر یہ خوبصورت ترین مقام ہے اور بڑا دلفریب نظارے ہوتے ہیں یہاں پہ برپڑھنے کے بعد اور یہاں تک پہنچانے کے لیے بہت شکریہ یعنی کہ یہ ویڈیو جنہوں نے بیجی جن کا یہ ہوتل ہے ایکل نیسٹ اور یہ نتیہ گلی میں موجود ہے اور بابر عباسی صاحب کا بہت بہت شکریہ جو کہ ہمیں اس سر ترین اور اس برپاری کے موسم میں بھی ویڈیوز بنا کر بیج رہے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم ان کی بھی ایڈورٹیزمنٹ کریں ہمارے ساتھ محتبر ہیں محترم ہیں اور جو ہمیں ویڈیوز بنا کر بیجتی ہیں تو بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا لے سکتے ہیں کہ اس وقت کنڈیشن کیا ہے تازہ ترین حالات اور واقعات بھی یہ بتا سکتے ہیں لیکن ہم بھی اپ ڈیٹ ریگولر دے رہے ہوتے ہیں تو اپ ڈیٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی رہی یہاں پر نتیہ گلی میں اوٹلز وغیرہ کرنڈ کی تو دیکھیں جتنی اچھی کومیڈیشن اتنا اچھا کرایا اور ان کا کرایا تھوڑا زیادہ ہے اور کیونکہ انکومیڈیشن بہت اچھی ہے وی اے پی ایک کومیڈیشن ہے اور اسی طرح دیگر مقامات پر بھی آپ چلے جائیں تو نتیہ گلی دیگر کے مقابلے میں یہاں پر کرائے زیادہ ہیں اور اس کی وجہ جتنی معلوم ہو سکی لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی کومیڈیشن اس لحاظ سے بہتر ہے کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کو اچھی طرح فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے گرم پانی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایٹر وغیرہ کی سولت میسر ہے کمرے اچھے ہیں ساو ستھ رہے ہیں یعنی کہ لیوش قسم کی سولیات میسر ہیں اور نتیہ گلی میں اگر ہم بات کریں رینٹ کی تو چار سے چار ہزار پی سے شروع ہوتا ہے ایک اور ہم وی لاکھ بنا رہے ہیں ہمارے دوست ہیں پچھلے سال بھی نتیہ گلی آئے تھے اس دفعہ بھی گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہمیں ریگولر ویڈیوز بھیجنے ہیں جیسی وہ مکمل ہوتے ہیں ہم پورا وی لاکھ بنائیں گے کہ لہور سے یہاں تک کتنا خرچ ہے دوزہ تیس میں اور نتیہ گلی میں وہ جب پہنچی ہیں تو انہوں نے کیسے اپنا قیام کیا کس ہوتل میں قیام کیا کتنا کرنٹ آؤٹ کیا اور راستے کے اخراجات کتنے تیفیول وغیرہ کہ ساری تفصیل وہ اپڈیٹ و مرتب کر رہے ہیں جیسی ہو جائے گی انشاءاللہ وہ وی لاکھ بھی اپلوڈ ہو جائے گا تو آج کی صورت حال جی آج اکیس جنوری ہے بروز ہفتہ ہے اور اکیس جنوری کی صبح صبح کے جو مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سٹکے ابھی تک کھلی ہوئی ہیں راستے کھلے رکھنے میں پوری طرح گلیار ڈولمنٹ 30 کا مجاب ہے ونس اگین میں شاباش دوں گا گلیار ڈولمنٹ 30 کو کہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا وہ اس دفعہ اور صحیحہوں کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اسی طرح ڈسٹک مری جو کہ ملکہ ہے جو کہ ٹول ہے جو ساتھ نتھی ہے ماظرہ تو وہاں پر بھی زبردست طریقے سے کام جاری ہے اور ابھی تک نتھیہ گلی اور مری کے راستوں کی بندش کے حوالے سے ہمیں کوئی نیوز نہیں ملی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ سنو چین کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے یہ لوگ اپنی طرف سے پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ روڈ کو کلیر کرنے کی لیکن سنو چین کی بھی ضرورت ہے کسی ٹائم بھی برباری جب زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیں اس کنڈیشن میں ناربل گاڑی کا چلانا انتہائی دشوار ہوتا ہے اور سلپنگ کے بہت زیادہ چانس ہو جاتے ہیں تو لہٰذا ریکمنڈیشن یہی ہے کہ سنو چین کے بغیر بلکل بھی نہ جائے جائے کیونکہ اپنی زندگی کی افاظت پہلے باقی چیزیں بعد میں آپ کی املاک ہے آپ کی گاڑی ہے آج کل کے دور میں جس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے اس کی عمت ہے کہ وہ اتنی مہنگی گاڑی رکھ رہا ہے کیونکہ گاڑیوں کی قیمتی اسمان پر جا پہنچی ہیں ان کو ٹھیک رانا منٹینس بھی اتنی مہنگی ہے لہٰذا اپنی جان بھی ضروری ہے اپنی املاک کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہے بزار کے دیگر ہر جگہ کے کا سسلہ جاری رہے گا برباری میں کس وقت کتنی تیزی آ جائے یہ تو میرے رب کوئی معلوم ہے لیکن فیلال جو علات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیئے آج کی اپ ڈیٹ اتنی تھی اب ہمیں اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیتے رہے خوش رہے عباد رہے اور پاکستان کے تمام سیاتی براکت سے بخبر آنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گنٹی کا بٹن تو پا کر بیل نوٹوکیشن کا بٹن بھی آن جی واز کٹ کی تھی بٹن بھی آن کالیں اور ساتھ ساتھ اس نعرے کے ساتھ کہ پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیتے رہے خوش رہے عباد رہے اپنی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ